تو دوستو جس سے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ سیزن 2 آنے والا ہے لوگ آپ کا اسم ایفین سے سے زیادہ ایکسائیٹڈ نظر آئے اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب سیزن 1 ہی تا زیادہ سوپر ڈوپر گئے تھا تو سوچیں سیزن 2 اس بار کیا آگ لگانے والا ہے اگر میں آپ کو ایک بڑی خبر بتاتوں کہ بھائیہ سیزن 2 کے لیے جس جس کھلاڑی کو چیوز کیا گیا ہے وہ دیکھ کر کہ آپ کی یہاں کے پڑی کے پڑی رہیں گے ایکتہ کپور کہے نے کہا یہ اس بار ٹی وی پر لائف ٹیلی کاش کرنے والی ہیں کیونکہ سیزن 1 ان کے اتا زیادہ بیسٹ گیا تھا تو انہوں نے سوچے کیوں نہ دمدار پلیئر اس بار لیے جائے دمدار پلیئروں میں کون گون آتا ہے اب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ جب یہ ایم ایکس پلیئر پر چلائے گئے تھا نا اب دیکھا کہ اس کا ون ہی تا زیادہ سوپر ڈوپر چل گیا تو ایکتہ کپور نے کہا کہ اب یہ ٹی وی پر چلائے جائے گا اور ٹی وی پر چلانے والے کھلاڑی کون گون ہو سکتے ہیں آپ آتے ہیں سانی سے دماغ دوڑائی اور سوچ سکتے ہیں کہ اس میں اپنے سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں عمر ریاض عمر ریاض کو بگ بوز سیزن 15 سے نکال لگایا تھا تو اسے میں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کہ انہیں لوگ اپ میں لائے جا سکتا ہو جی ایسی ٹی آر پی ان لوگوں نے بگ بوز میں دیتی نا عمر ریاض نے اسے لوگ اپ کو بھی دی جا سکتی ہے تو یہ لوگ اپ والوں کی چال نظر ہے عمر ریاض بابت دمدار پی لیا رہے ہیں یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں مطلب ہر کسی پر بھاری پڑھتے ہیں تو تب ہی سوٹروں کی امانیں تو یہ لوگ چال بناتے ہوئے نظر ہے کہ عمر ریاض کو بلائے ہیں رشمی دیسائی کو بلائے جائے کیونکہ یہ دونے ایک دم ریال اور ایک دم دار پی رہے ہیں ایک دم دھاکڑ پی لیا بات یہ آتی ہے کہ ان دونوں کو اپروش تو کیا اگر آپ دیکھتے ہیں یہ دونوں ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں اگر یہ دونوں آگئے بگ لوک اپ کے اندر تو ظاہر سی بات ہے باب ان اوڈینس کی نظر نہیں ہٹے گی اور انٹرٹینڈ کا انٹرٹینڈ گیا اب آپ بتائیے کہ عمر ریاض اور رشمی دیسائی کو آنا چاہیے اس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں